تب نون کے بیٹے یشوا نے شتیم کے دو مردوں کو چھپکے سے جاسوس کے طور پر بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کر اس ملک کو اور یریہو کو دیکھو بھالو چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور ایک قسبی کے گھر میں جس کا نام راہب تھا آئے اور وہیں سوئے اور یریہو کے بادشاہ کو خبر ملی کہ دیکھ آج کی رات بن اسرائیل میں سے چند آدمی اس ملک کی جاسوسی کرنے کو یہاں آئے ہیں اور یریہو کے بادشاہ نے راہب کو کہلا بھیجا کہ ان لوگوں کو جو تیرے پاس آئے اور تیرے گھر میں داخل ہوئے ہیں نکالا اس لیے کہ وہ اس سارے ملک کی جاسوسی کرنے کو آئے ہیں تب اس عورت نے ان دونوں مردوں کو لے کر اور ان کو چھپا کر یوں کہہ دیا کہ وہ مرد میرے پاس آئے تو تھے پر مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں کے تھے اور پھاٹک بند ہونے کے وقت کے قریب جب اندھیرہ ہو گیا وہ مرد چل دیئے اور میں نہیں جانتی ہوں کہ وہ کہاں گئے سو جلد ان کا پیچھا کرو کیونکہ تم ضرور ان کو جا لوگے لیکن اس نے ان کو اپنی چھت پر چڑھا کر سن کی لکڑیوں کے نیچے جو چھت پر ترتیب سے دھری تھی چھپا دیا تھا اور یہ لوگ یردن کے راستہ پر پیابوں تک ان کے پیچھے گئے جو ہی ان کا پیچھا کرنے والے پھاٹک سے نکلے انہوں نے پھاٹک بند کر لیا تب راہب چھت پر ان مردوں کے لیٹ جانے سے پہلے ان کے پاس گئی اور ان سے یوں کہنے لگی کہ مجھے یقین ہے کہ خداون نے یہ ملک تم کو دیا ہے اور تمہارا روب ہم لوگوں پر چھا گیا ہے اور اس ملک کے سب باشندے تمہارے آگے گھلے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے سن لیا ہے کہ جب تم مصر سے نکلے تو خداون نے تمہارے آگے بحر کلزم کے پانی کو سکھا دیا اور تم نے اموریوں کے دونوں بادشاہوں سہون اور اوج سے جو یردن کے اس پار تھے اور جن کو تم نے بلکل ہلاک کر ڈالا کیا کیا یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پر گل گئے اور تمہارے باعث پھر کسی شخص میں جان باقی نہ رہی کیونکہ خداون تمہارا خدا ہی اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے سو اب میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ مجھ سے خداون کی قسم کھاؤ کہ جو کہ میں نے تم پر مہربانی کی ہے تم بھی میرے باپ کے گھرانے پر مہربانی کرو گے اور مجھے کوئی سچا نشان دو گے کہ تم میرے باپ اور میری ماں اور بھائیوں اور بہنوں کو اور جو کچھ ان کا ہے سب کو سلامت بچا لوگے اور ہماری جانوں کو موت سے محفوظ رکھو گے ان مردوں نے اس سے کہا ہماری جان تمہاری جان کی کفیل ہوگی بشارتے کہ تم ہمارے اس کام کا ذکر نہ کر دو اور ایسا ہوگا کہ جب خداوند اس ملک کو ہمارے قبضہ میں کر دے گا تو ہم تیرے ساتھ مہربانی اور وفاداری سے پیش آئیں گے تب اس عورت نے ان کو کھڑکی کے راستہ رسی سے نیچے اتار دیا کیونکہ اس کا گھر شہر کی دیوار پر بنا تھا اور وہ دیوار پر رہتی تھی اور اس نے ان سے کہا کہ پہاڑ کو چل دو تا نہ ہو کہ پیچھا کرنے والے تم کو مل جائیں اور تین دن تک وہیں چھپے رہنا جب تک پیچھا کرنے والے لوٹ نہ آئے اس کے بعد اپنا راستہ لینا تب ان مردوں نے اس سے کہا کہ ہم تو اس قسم کی طرف سے جو تُو نے ہم کو کھلائی ہے بے الزام رہیں گے سو دیکھ جب ہم اس ملک میں آئیں تو تُو سرخ رنگ کے سوت کی اس ڈوری کو اس کھڑکی میں جس سے تُو نے ہم کو نیچے اتارا ہے باند دینا اور اپنے باپ اور ماں اور بھائیوں بلکہ اپنے باپ کے سارے گھرانے کو اپنے پاس گھر میں جمع کر رکھنا پھر جو کوئی تیرے گھر کے دروازوں سے نکل کر گلی میں جائے اس کا خون اسی کے سر پر ہوگا اور ہم بے گناہ ٹھہریں گے اور جو کوئی تیرے ساتھ گھر میں ہوگا اس پر اگر کسی کا ہاتھ چلے تو اس کا خون ہمارے سر پر ہوگا اور اگر تُو ہمارے اس کام کا ذکر کر دے تو ہم اس قسم کی طرف سے جو تُو نے ہم کو کھلائی ہے بے الزام ہو جائیں گے اس نے کہا جیسا تُم کہتے ہو ویسا ہی ہو سو اس نے ان کو روانہ کیا اور وہ چل دیئے تب اس نے سرخ رنگ کی وہ ڈوری کھڑکی میں باند دی اور وہ جا کر پہاڑ پر پہنچے اور تین دن تک وہیں ٹھہرے رہے اور ان پیچھا کرنے والوں نے ان کو سارے راستے ڈھونڈا پر کہیں نہ پایا پھر یہ دونوں مرد لوٹے اور پہاڑ سے اتر کر پار گئے اور نون کے بیٹے یشوا کے پاس جا کر سب کچھ جو ان پر گزرا تھا اسے بتایا اور انہوں نے یشوا سے کہا کہ یقیناً خداون نے وہ سارا ملک ہمارے قبضہ میں کر دیا ہے کیونکہ اس ملک کے سب باشندے ہمارے آگے گھلے جا رہے ہیں آمین